پاکستانی فیملی ریکشن میں امیر قطبہ آپ ساتھ خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میرے نام اچھا تھا پاکستانی بائیک شوئنگ نے انڈیا انڈین پبلک ریاکشن مطلب کہ پاکستان کی موٹر سائیکلے انڈین لوگوں کو دکھائی دیکھتے ہیں بھائی ویسے بھی یہاں کیسی میں کہتا ہوں کہ گدا لے لو لیکن یہاں کی بائیک نہ لو لیکن دیکھتے ہیں انڈین لوگوں نے آخر بولا کیا انڈ بائیک ہوئے ہم آپ کو ایک بائیک دکھ رہیں گے آپ کو دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ایک نمبر کے کوڑا گاڑی رکسے میں باندھنے والی ہے نمسکر آدھا سچاکال جائحن میرا نام ہے انہوں دھیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن ٹاک ہمیں پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں پاپکون انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جو پاکستان کی بائیک ہیں ان کو یہاں کہ جو یوتھ ہیں ان کو دیکھائیں اور ان کا ریاکشن لے آج کے ہمارا یہ ایک ویڈیو کو پھولا دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو ہمارے چینل کو سسکائب جرور کریے گا جس سے ہماری آپ کی ملاقات جلدیلدی ہوتی رہے اب ہم لوگ چلتے ہیں جنتا کے پاس میں اور ان کو دکھاتے ہیں موٹر سائکل اور ان کا ریاکشن لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کیا کرتا ہوں آپ لوگ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ کہیں نہ کہیں دماغ میں بچوں کے آتا ہے جو اسٹوڈینٹس ہوتے آتا ہے کہ ہم کو بائیک ایک ہمارے پتا جی دلائیں یا ہم گریجویٹ میں پہنچ جائے یا کچھ ایسا کریں تو بائیک کا سب کا ڈریم ہوتا ہے کہ بائیک لے گھومیں ایسا ہے ہم آپ کو بائیک دکھائیں گے آپ کو دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی اور اس کا پرائز کیا ہوگا بائیک بائیک اس کا پرائز کیا ہوگا اس کا پرائز جو ہے وہ دو لاکھ اکیون اس کا پرائز جو ہے وہ دھائی لاکھ روپ ہے وہ بھی ایک سو روپ مگر آپ اس کو آن روڈ پر لے جائیں گے تو لگ بگ تین لاکھ روپ ہے ہاں وہاں ڈائلہ کی اوقت رہی ہے یہ وہاں کی ٹاپ موٹر سائکل ہم نے دکھا ہی ہے اب آپ بتائیے آپ لوگ کو کون سے ہمیں بابا دادا چلتے ہوں گے اس سے کون سے بائک ایم ٹی پیفٹین ایم ٹی پیفٹین کیا نام ہے بھائی صدانسو نام ہے آپ آکاس کیا کرتے ہو پڑھائی کر رہے ہیں پڑھائی اچھا کبھی نہ کبھی دماغ میں خیال جروع آتا ہے اسٹوڈنٹس کے کہ ہمیں ایک بڑی بائک ملنی چاہیے جب ہم گریجویٹ یا انٹرمیڈیٹ میں ہوں گے وہ تو آتا ہے اچھا ہم آپ کو ایک بائک دکھائیں گے اور وہ بائک دیکھتے ہیں اور اگر آپ لینا چاہیں گے کی نہیں لینا دکھائی دکھائی کم ہے کیا دکھا رہا ہے یار بھائک یہ بائک ہے بہی بہیا بہت مہنگی بائک یہ کونسی مہنگی بائک ہے یہ تو اس کا پرائس کیا ہوگا اس کا پرائک کہتہ ہوگا 10 20 ہزار روپے ہوگا اس سے کم ہم یہ بہت جار کی سائکل ہے سائکل ہے اس کا ہم پرائس آپ کو بتا دے رہے ہیں جو پاکستان کا پرائیس ہے وہ اس کا پرائیس ہے دو لاکھ دس ایک نمبر کے کوڑا گاڑی ہے کوئی بائک ہے اگر آپ کو بولیں کہ آپ کے پیتا جی بولیں کہ ہم یہی والی دلائیں گے آپ کو تو لیں گے بلکل نہیں لیں گے بلکل نہیں لیں گے بلکل نہیں دوسری بائک ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھو کیسے ہیں کیا دکھا رہے بائک ہے بھگوان یہ کیا ہے یہ کونسی بائک ہے بائک ہے یہ مہا سوچکی کی آتی نہیں تھی پہلے یہاں ملکہ ٹوٹھا ہو جائے یہ مہا سوچکی کی صحیح ہے یہ تو کوئی بھی آمینی بہتا ہے یہ اس ٹائپ کی بھی نہیں ہے یہ مہا سوچکی ہے یہ اس کا پرائیس ہم کیا ہوگا لگ بگا اس کا بھی پرائیس بہت ہے بس ساٹھ ہزار تک بس پندرہ ہزار بہت ہے اس کا پرائیس ہے دو لاکھ ایک کون ہزار روپے پاکستان وہ سالے چوٹیاں ہیں سب نہیں دیکھو وہاں کے لئے تو اچھی وہاں کے لئے سب سے اچھی بائک ہیں اس کے بعد میں وہاں کر نیچے کریٹ میں جاؤ گے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ میں نا تو آپ کو بلکل تھرڈ کلاس کی بائک ملے گی اچھا ان کی ایک اور بات ہم بتا دیں یہ سمتر سے سو سیسی کی بائک ہیں یہ ڈیڑھ سو سیسی بھی نہیں ہے تم سوچکی ہم پھرارٹے لگا کے ہوای جہاد بنا دو تو ہیسا نہیں ہو یہ نئی سہی گاڑی نہیں سی رکسے میں باندھنے والی ہے چلیے دھنے والی کیا نام بھی آپ ساومی ورما تشاہ ورما کیا کر دو تو ابھی تم بی اے فرسٹیر کا دو ہائی سکول کہیں 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 دماغ میں آیا ہوگا کبھی نہ کبھی کہ ہم جب بڑے ہوں گے بڑی ہاں سے موٹر سائکل لیں گے بائک لیں گے آیا دماغ میں ہون سے بائک کٹیم ہم کو تو بی ام ڈبلو کار لینا بائک نہیں لگے سوچ بڑی ہے بائک تمہیں اپاچی چاہیے اچھا ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ یہ بائک آپ کو کیسی لگی ہے اور اگر آپ لینا چاہیں گے تو کیا اس طریقے کی گاڑی آپ لینا چاہیں گے اور اس کا پرائز کیا آپ کو بتانا ہے بڑی بڑی ہاں ریڈی ہاں ریڈی کتنا نرباز نہ ہو ملے گی نہیں گاڑی بھائی دیکھنا ہے دیکھنا ہے ہاں ریڈی ہاں ریڈی کھلو بھائیہ تمہیں ہاں رن کو ایکسائیٹل دکھا ہوا ہے یہ گاڑی کی تصویر دکھو کیسے گاڑی لگے اچھی لگ رہی ہے یہی لینا چاہا ہوگا کیسے لگ رہی ہے یہی ٹھیک لگ رہی ہے کیسے لگ رہی ہے ٹھیک لگ رہی ہے اس کا پرائز کیا ہوگا لگ بھگ بتاؤ لگ بھگ اس کا پرائز پچاس ہزار ہوگا کیا پرائز یہ پچھتر کی ہوگی نئی آہ نئی یہ انڈیا ماتھی ہے انڈیا میں دیکھے ہیں کبھی دیکھے ہوگے بیس پچیس سال پہلے تب ہی دیکھے تھے اچھا اس کا موریجنل پرائز آپ کو بتائیں تو ہے دو لاک دہ کہاں کہا ہے انڈیا کسا لگا پرائز سن بہت اچھا لگا دو لاک دہزار میں کون سے گاڑی یہاں پر کیتیا مل جائے گی اور آرمام پھائی مل جائے گی بہت ساڑی گھر مل جائے گی اچھا ایک اور گاڑی ہم دکھا ہے چلو بعد میں ہم بتائیں گے کہاں کا پرائز یہ گاڑی ہم نے دیکھے ہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھیں اس کا کیا پرائز ہوگا کسا انڈا جا بتاؤ یہ انڈیا کا پہلے تھا سبتر پشتر اگر یہ پہلے جب آتی تھی تو باتیس ہزار روپیک آتی تھی یہاں بند ہوگئے تھے کسی گاڑی لگی اچھی لگی گاڑی پسند ہے لے سکتے ہو اگر دلائیں گے پاپا یہ تمہارے پاس کیوں اچھی لگے گی اس کا پرائز جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا پرائز ہے دو لاکھ ایک کیون گھر پر بولیں گے یہ ملت دو لاکھ ایک کیون ہے کی گاڑی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہم کو تم کو لگ رہی ہے مگر آپ باہر آپ انڈیا کی بات نہیں کر رہے ہیں انڈیا میں کیا دو لاکھ کیون ہے کیا گھر لے یہ تو نہیں لے گا دو لاکھ کھانا گاڑی لگ یہ جو پرائز ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ پاکستان کا پرائز ہے اور یہ ایک سو روم پرائز ہے اس کے بعد میں اس میں آپ کو روڈ ٹائک ساری چیز دینی پڑیں گی یہ موٹر ساکر آپ کو تین لاکھ روپیک پڑیں گی اور تین لاکھ روپیک یہاں پر جو آتی ہے وہ بی ایم ڈبلو کی بائیک مل جائے گی تو کیسا لگا مہارت میرے رو کھوس ہو اچھا لگا بھائی انڈیا بھائی ٹھیک ہے چلو دھر نیو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا تو یار جی کے ساتھ وہ لوگ تو ہس رہے تھے ہماری بائیکوں پر اوی یار ان کی چوائس ہے دیکھو ان کو چاہیے بھائی اپاچے بی ایم ڈبلیو اس طرح کی بائیک اس پرائز میں ملتی ہیں اور بھائی وہ لوگ جب ہماری دیر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو بین ریڑے کے آگے باندھو رکشے کے آگے باندھو وہ بجات ہمارے پاس دوچالی سال پرانا ہے وہی مارڈل چلا آرہا ہے انڈال ان پکڑا ہوا ہے پاپا چالی سال کہنے کریں وہ جب سے چل رہا ہے وہی چل رہا ہے یہ مرسیکل ہے وہی سیونٹی ہے وہ ون ٹو فائیو ہے وہی امہ والے بنا رہے ہیں انڈیا کے اندر تیس چالی سال پہلے بند ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وہی ہمیں چپکا کے دیر اور جب انڈیا ان لوگوں کو بتایا اور ساتھ ان کی پرائزیں بتائیں وہ تو اہرانی رہے گئے ہیں کہ یہ پرائز ہے کہ کیا بتا رہے ہیں وہ تو تو ایسی گاڑیاں مل جاتی ہیں اس قیمت پر انڈیا میں بھائی پاگل تو نہیں ہے تمہیں ہم تو اس کو بھائی دس ہزار میں نہ لیں کوئی بارہ ہزار بولتا ہے کوئی پندرہ ہزار بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے بس جب انڈیا میں لانچ ہوئی تھے بتیس ہزار میں بجات انڈیا کے ایسی بائیکیں ہے نہیں ہیں اوہر بڑھ بھی رائی لینڈ فیلڈ ہے ٹی سی ایس ہے ٹی وی ایس ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اوہر ایسی تھے مٹسیکلیں ہیں ہی نہیں ہیں تو وہ ختم ہو چکی ہیں اندازہ لگا اندازہ لگا پوری دنیا ہماری ہر چیز بہستی ہے میں ذرا سا اوپر جانا چاہیے ہماری بائیکیں دیکھو بائیکیں دیکھ دے کے لوگ یار میں کل بہتا ہوں کل میں نے سیونٹی مٹسیکل ٹھیک کروایا صرف ٹھیک کروایا تھوڑا بہتا اس نے کام کیا پانچ ہزار رفے لگا آپ پہ اندازہ لگا سکیں کہ مٹسیکل پہ پانچ ہزار رفے انڈیا میں پانچ ہزار کا سیکٹ اینڈ مٹسیکل مل جائے گا مٹسیکل سیکٹ اینڈ مل جائے گا وہ بھی ہمارے والے ساتھ دیکھو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کل سیونٹی کی بہتا ہوں تو مہیں بور رہا تھا سیونٹی کی پرائیس سارت کر کے کتنی کی ایک لاکھ بیس ہزار ہوئی ہے پاکستان میں پاکستان گھٹیا ترین بائیک اور ایک لاکھ بیس ہزار میں انڈیا میں ایسا بائیک ملتا ہے جو سارے دیکھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے میرے بائی دنیا تو یار بتاو کیا سا لگا ویڈیو در ویڈیو آتا ملے پوزہ دو یار رہی تو بائی